بسم اللہ الرحمن الرحیم سبائی وزیر داخلہ میرزیہ لانگو نے بلوچستان عوامی پاچی کے مرکزی جنرل سیکریٹری سینیجر منظور احمد کاکڑ پر حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے باقے کو انتہائی افسوسناک قرار دیا ہے سکریننگ کیے گئے لوگوں کی کلتعداد ایک لاکھ چودہ ہزار دو سو تریانوے ہیں اور کرونا وائرس کے نئے مریضوں کی کلتعداد انتیس ہے کرونا وائرس مصبت ریزلٹ کے مریضوں کی کلتعداد ایک لاکھ ایک ہزار ایک چو اٹھائیس ہے کرونا وائرس منفی ریزلٹ کی تعداد چار لاکھ ایک ہزار اٹھ سو ساتھ ہے ائر اریبیا کو پاکستان کے لیے خصوصی پرواز چلانے کی اجازت مل گئی قلیجی ائر لائن شارجہ میں پس پاکستانیوں کو واپس پہنچانے کے لیے ایک خصوصی پرواز چلائے گی سلہ خوزدار سے باہر مال مویشی لے جانے پر پبندی آئیت کر دی گئی ہے چیف جسٹس بلوتستان ہائی کورٹ جسٹس جمال خان مندوکیل نے زلہ پشین کے علاقے خانوزوئی کارزات میں تیس میلین لاغت سے بننے والے جوڈیشن کمپلیکس کا افتتا کر دیا انجبنی تاجران بلوتستان نے حکومتی فیصلے کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے دس جولائی سے شادی ہالز اور ریسٹورنٹس کھولے اور تیرہ جولائی کو قوم شارعہ پر دھرنے کا اعلان کر دیا ایسے جو صدر مٹھا خان کے چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کامیٹی اور بی این پی کے رہنما اختر حسین لانگو سے ملاقات ریلوے حبیب پولیس لائن کوئٹہ میں جناب آکر مہید دین صاحب ایس آر پی ریلوے پولیس کوئٹہ دویین نے دربار عام میں ملازمین ریلوے پولیس کوئٹہ دویین سے اپنے خیالات کا اظہار کیا مصنوعی انڈوں کی سر عام فروخت کا انکشاف سات دکان سیل کوئٹہ میں مصنوعی انڈوں کی سر عام فروخت کا انکشاف ہونے کے بعد بلوچستان فوڈ آتھارچی نے انڈے فروخت کرنے والی سات دکانوں کو سیل کر دیا حکومت بلوچستان نے کرونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر ہنگامی بنیادوں پر تافتان میں کرنٹینہ مرکز قائم کیا پی ڈی ایم میں زلی انتظامی اور محکمہ سہت کو فاعل کیا اور اپنے وسائل سے پانچ ہزار ظاہرین کو تمام ممکنہ تبیر سہولیات اور ضروریت زندگی کی فراہمی کو یقینی بنایا ساتھی صوبے میں میڈیکل ایمرجنسی نافذ کرتے ہوئے کوئٹہ پی سی ایس آئی آر کلا عبداللہ اور چمن میں مزید کرنٹینہ مراکز اور آئیسولیشن سینٹرز کائم کر دیئے اس کے علاوہ کوئٹہ میں پچاس اکر اور تافتان میں پندرہ اکر پر ریلیف این ایمرجنسی سینٹرز بھی بنایا جا رہے ہیں پروقت اقدامات کی وجہ سے بلوجستان کے کسی بھی ظلم میں وائرس حکامی طور پر منتقل نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی مریض سامنے آیا جو ایک بہت بڑی کامیابی ہے صوبائی حکومت، ڈاکٹرز اور پاک فوج نے بلوجستان میں بیماری کی شرعہ کو بڑھنے سے بچایا اور حکومت کی آگاہی مہن کے نتیجے میں عوام نے بھی لوک ٹاؤن کو سراتے ہوئے خود کو گھر تک محدود کر لیا پلوجستان میں نہ صرف بیمار افراد کی دارات بہت کم ہے بلکہ سترہ مریض سہتیاب بھی ہو چکے ہیں پلوجستان حکومت کرونا وائرس کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے برسرے پیکار ہے تاہم معاشق کو بھی اس جنگ میں اپنا فال کردار ادا کرنا ہوگا سینٹر سرفراز بکٹی کے ناقابلے زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں تفصیلات کے مطابق کوئٹا کے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت نے پولیس کو سرفراز بکٹی کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے سرفراز بکٹی پر بچی کو اغواہ کروانے میں مابلت کرنے کا الزام تھا لمبے عرصے تک کیس چلنے کے بعد آج عدالت نے ان کے ناقابلے زمانت گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں خیال رہے کہ گزشتہ روز عدالت نے بچی کے اغواہ میں معابلت کے الزام میں سرفراز بکٹی کی عبوری زمانت کی استعداہ مسترد کر دی تھی آپ کو ایک اہم خبر سے اگاہ کریں سبائی وزیر داخلہ میرزیا لانگو نے بلوچستان عوامی پاتھی کے مرکزی جنرل سیکریٹری سینیجر منظور احمد کاکڑ پر حملے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے واقعے کو انتہائی افسوسناک قرار دیا ہے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت کو ہر صورت یقینی بنانا حکومت کی اولین ذمہ داری ہے اور اس طرح کے واقعات میں ملوث اناثر کو کسی صورت ماف نہیں کیا جائے گا سبائی وزیر داخلہ نے کہا کہ جو کوئی بھی حکومتی رچ کو چیلنج کرے گا ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی عمل ملائی جائے گی سبائی وزیر داخلہ نے آلہ پولیس حکام کو ملوث اناثر کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کرتے ہوئے ان کے فوری گرفتاری کی ہدایت دے دی ڈاکٹر وسیم بیک ترجمال میڈیا کارڈینیجر بھرائی ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ لوجستان سبائی ہیلتھ ڈائریکٹر کرونا وائرس سیل کی کرونا وائرس اپ ڈیٹ سکریننگ کیے گئے لوگوں کی کلتاداد ایک لاکھ چودہ ہزار دو سو تریانوے ہیں اور کرونا وائرس کے نئے مریضوں کی کلتاداد انتیس ہے کرونا وائرس مصبت ریزلٹ کے مریضوں کی کلتاداد ایک لاکھ ایک ہزار ایک سو اٹھائیس ہے کرونا وائرس منفی ریزلٹ کی تعداد چار لاکھ ایک ہزار اٹھ سو ساتھ ہے کرونا کے لیے کیے گئے ٹیسٹ کی تعداد دو سو پچھتر ہے اب تک کرونا کے لیے کیے گئے مجموعی ٹیسٹ کی کلتعداد پانچ لاکھ دو ہزار نو سو پینٹیس ہے کرونا وارث سے صحتیاب مریضوں کی کلتعداد سات ہزار دو سو چوبیس ہے کرونا وارث سے جاوہک مریضوں کی کلتعداد ایک سو چھبیس کمیونٹی بیس اب بات کی تعداد نوے ہے کوئٹا سے خبر شامل کریں ائر اریبیا کو پاکستان کے لیے خصوصی پرواز چلانے کی اجازت مل گئی خلیجی ائر لائن شارجہ میں پھسے پاکستانیوں کو واپس پہنچانے کے لیے ایک خصوصی پرواز چلائے گی تفصیلات کے مطابق پاکستان کی سیول ایوییشن اتھارٹیم نے متحدہ عرب امراض کی ائر لائن ائر اریبیا کو خصوصی پرواز چلانے کی اجازت دے دی ہے بتایا گیا ہے کہ متحدہ عرب امراض کی سستی ائر لائن ائر اریبیا کی خصوصی پرواز شارجہ میں پھسے پاکستانیوں کو لے کر آئے گی اس حوالے سے سیویل ایوییشن آتھارٹی نے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے ائر اریبیا کی پرواز جی نائن فائیو سکس نائن اور نائن فائیو سکس ایٹ سترہ جولائی کو کوئیٹا پہنچے گی اجازت نامہ صرف ایک خصوصی پرواز کے لیے ہے واضح رہے کہ حالات میں بہتری آنے کے بعد دنیا کے اکثر ائر لائنز اپنا فلائٹ آپریشن بحال کر چکی ہیں خوزدار سے خبر شامل کرے زلہ خوزدار سے باہر مال مویشی لے جانے پر پابندی آئید کر دی گئی ہے اسسسٹن کمیشنر خوزدار کے دفتر سے جاری علامیہ کے مطابق زلہ سے باہر مال مویشی لے جانے پر پابندی آئید ہے اس زمین میں تمام لویز چوکی انچارجز کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ وہ کڑی نگرانی کریں اور زلہ بندی کے کسی کو ڈسٹرکٹ خوزدار سے باہر مال مویشی لے جانے نہ دیں اوٹا سے خبر شامل کریں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس جمال خان مندخیل نے زلہ پشین کے علاقے خانوزوئی کارزات میں تیس ملین لاغت سے بننے والے جوڈیشن کمپلیکس کا افتتاہ کر دیا اس موقع پر بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس صاحبان بھی موجود تھے افتتاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جسٹس جمال خان مندخیل نے کہا کہ عدالتوں کا کام سائلین کی دادرسی کر کے انہیں انصاف مہیا کرنا ہے جبکہ عوام کے حل کے لیے حکومت اور متعلقہ اداروں کو اپنی ذمہ داریاں نبھانی ہوں گی چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے کہا کہ لوگوں کو تعلیم صحیح اور زندگی کی دیگر بنیادی سہولیات کے پراہمی حکومت کی اولین ذمہ داریوں میں شامل ہے اور اس سلسلے میں عام لوگوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ ترقیم نہیں کر سکتا اس لیے دوردراز علاقوں کے عوام کو ان کی دہلیس پر انصاف کی پراہمی مکمل بنا رہے ہیں اس موقع پر رکنے صبای اسمبی عبدالباہد صدیقی بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس نئی مقتر افغان جسٹس حاشم خان کاکڑ جسٹس کامران ملاخیل جسٹس عبداللہ بلو جسٹس زہیر الدین کاکڑ اور دیگر بھی موجود تھے کوئٹا سے خبر شامل کریں سارے گیارہ بجے ریلوے حبیب پولیس لائن کوئٹا میں جناب آکر مہیدین صاحب ایس آر پی ریلوے پولیس کوئٹا دوین نے دربارہ عام میں ملازمین ریلوے پولیس کوئٹا دوین سے اپنے خیالات کا اظہار کیا جناب آکر مہیدین صاحب ایس آر پی ریلوے پولیس کا کہنا تھا کہ ریلوے پولیس کوئٹا دوین کی ویل فیر کے مطارق افسرانے بالا کو آگاہ کر دیا گیا ہے ملازمین کو ہدایت کی گئی ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف درخواست بازی نہ کریں اگر کسی ملازم کا کوئی جائز مسئلہ ہے تو بمطابق ایس او پیز افسرانے بالا سے رافتہ کریں ٹرانسفر کروانے کے سفارش نہ کروائی جائے ایس او پی کے مطابق جتنا ہو سکا ملازمین کو رلیف دیا جائے گا ملکی حالات کے پیش نظر خصوصی طور پر بلوچستان کے حالات کے مطابق ملازمین کو ہدایت کی گئی ہے کہ دورانی ڈیوٹی ہوشیار اور الٹ رہیں اور مشکوق افراد پر کڑی نظر رکھیں دورانی ڈیوٹی لوگوں اور ریلوے مسافران سے اخلاق سے پیش آئیں اور ریلوے مسافران کی ہر طرح سے جائز مدد کریں اور مسافران کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنائیں انکروشمنٹ ڈیوٹی کو اچھے طریقے سے سر انجام دیا جائے اور ہر طرح سے ریلوے ارازی کو غیر قانونی قبضے سے بچایا جائے کرونا وبا کے پیش نظر ملازمین کو ہدایت کی گئی ہے کہ دورانی ڈیوٹی احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں اور کرونا وائرس کے پیش نظر سماجی فاسٹے کو یقینی بنایا جائے کوئٹا میں مرگی کے انجو کے نام پر مصنوعی انجو کی شکایت عام ہے اس پر بلوجستان فور اتھارٹی ایکشن میں آئی اور شہر کے علاقے مسجد روڈ، کباری روڈ، توغی روڈ اور علم بردار روڈ پر انجو فروغ کرنے والی دکانوں پر کاروائی کی فور اتھارٹی کے حکام نے مصنوعی انجو فروغ کرنے کے شوبے میں سات دکانوں کو سیل کر کے دو افراد کو حراست میں لے لیا بعد ازا حکام نے انجو کے نمونے کیمیائی ٹیسٹ کے لیے متعلقہ لیبورٹری کو بھیجوا دیئے شہر میں انجو کے کاروبار سے منسلک افراد کا کہنا ہے کہ ابھی تک انہوں نے اپنے کاروبار میں مصنوعی انڈے نہیں دیکھے جبکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ مصنوعی انڈے فروغ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے اور یہاں خبر شامل کریں کوئٹا سے انجو بنی تاجران بلوجستان نے حکومتی فیصلے کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے دس جولائی سے شادی ہالز اور ریسٹورانٹس کھولے اور تیرا جولائی کو قوم شہرہ پر دھرنے کا اعلان کر دیا اور حکومت سے متعربہ کر دیا کہ انتظامیاں اور پولیس کی تاجر دشمن پالیسی پر نظر سانی کرے ورنہ احتجاف میں وسیع لاکر شٹڈاون ہرتال اور دیگر قوم شہرہ ہی بلوک کر دیں گے یہ بات انجو بنی تاجران بلوجستان کے صدر رحیم آغا جنرل سیکریٹری اللہ دار ترین اور بلوجستان ریسٹورانٹ اینڈ ووٹل اسوسییشن کے صدر حاجی اسلم ترین اور دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کی گئی انجو بنی تاجران نے حکومت وقت سے اپیل کی ہے کہ ہمارے احتجاج کے بعد سمارٹ لوگ ٹرام میں نرمی تو لائی جائے اور ہوتلز اسوسییشن کو کھولنے کی اجازت بھی دی جائے لیکن بعد میں محکمہ داخلہ نے چند گھنچوں بعد ہوتلز کھولنے کا نوٹفیکیشن منصوب کیا اور اس کے بعد ہمارے ساتھ مذاکرات کے نام پر مختلف اداروں میں انتظامیاں ڈرامے کرتے چلے آ رہے ہیں اور مختلف اداروں میں ہوتلز ریسٹورانٹ کے خلاف پولیس گردی بھی جاری ہے اکثر اوقات ہوتلز ریسٹورانٹ سے تعلق رکھنے والے مالکان کو لے کر ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کیا گیا جب ہم نے آلہ انتظامیاں سے رابطہ کیا تو انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ان حالات میں صرف اور صرف ریسٹورانٹ مالکان کو مشتہل کرنے کی سادش ہے جب ہماری عزت نہیں رہے گی تو ہم اس کاروبار پر لانت بھیجتے ہیں ان تمام صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے گزشتہ روز ریسٹورانٹ مالکان کا ہنگامی اجلاس منعقد ہوا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ جتنے مذاکرات کرنے تھے کر لیے جتنی منت سماجت کرنی تھی کر لیے مزید نہ تو مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں اور نہ اپنی عزت کو پامال کریں گے کیونکہ تمام کاروبار کھل گئے ہیں سرکاری دفاتر ٹرانسپورٹر سے لے کر عام اجتماع تک کوئی ایس او پیز نہیں لیکن صرف ہمارے لیے یہ ایس او پیز سر پر سوار کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان کا شکریہ دا کرتے ہیں جنہوں نے سمارٹ لوگ ڈاؤن میں بلوچستان کے دوسرے سوپوں کے مقابلے میں ریائت دی لیکن وزیر اعلیٰ سے یہ ہتاربہ کرتے ہیں کہ تاجر دشمن پالیسی اکتیار کرنے والے آفیسر انتظامیہ کے خلاف کاروائی کریں اور ہمیں احتجاج کرنے پر مجبور نہ کیا جائے ایس ای چو صدر مٹھا خان کی بی این بی منگل کے رحمما اختر حسین لانگو سے ملقات علاقے میں امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو چیئرمن پپڑک اکاؤنس کامیٹی اختر حسین لانگو کا کہنا تھا کہ مٹھا خان کا تھانہ صدر حدود میں پوسٹنگ خوش آئین ہے ان کے آنے کے بعد اسے علاقے میں امن قائم ہو جائے گا اس سے پہلے علاقے میں چوری رکیتی کی بارداد روز کا معمول بن چکا تھا لیکن اب چوری اور رکیتی میں کافی حد تک کمی آگئی ہے اس موقع پر ایسے چوب مٹھا خان نے یقین دہانی کرائی کہ علاقے میں منشیات کے خلاف کاروائی کردے میں تیزی لائے جائے گی تاکہ نوجوان نسل اس لانت میں مبتلا نہ ہو پائے مٹھا خان کا مزید کہنا تھا کہ ہماری کاروائیوں میں عوام ہمارے ساتھ تعاون کریں علاقہ مکینوں کے ساتھ مل کر ہم منشیات پروشوں اور چوروں کے خلاف کاروائی کریں گے پودیز عوام کی محافظ ہے اور ہم ہر صورت میں اپنا فرض ادا کریں گے نیو سٹوڈیو سے پھل بکٹ اپنا ہی مزید خبروں اور اپنے کریے جیسے پیجے ہماری کاروائی مرسی کے ایسے جی.tv اور دیکھتے رہیے مجھے